تازہ فکر جو دے آپ کو امنگے اور سوچنے کا نیا انداز ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابو الدردہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے اے آدم کے بیٹے زمانہ وقت عمر مہینہ ہفتہ دن تم ہو کہ جب کوئی ایک دن گزرتا ہے تو صرف ایک دن نہیں گزرتا بلکہ تمہارے زندگی کا ایک اہم حصہ ایک اہم جز تمہارے زندگی کا ایک بڑا پاٹ ختم ہو جاتا ہے اے میرے بھائی اور میرے بہن ہمارے زندگی کا ایک قیمتی سال گزر چکا اور اس وقت ہم ایک نئے سال کا انتظار کر رہے ہیں ہم ایک نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں ہم ایک نئے سال میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں کہ بہت جلد ہم ایک نئے سال میں داخل ہو جائیں گے آپ جو دیکھتے ہیں کہ یہ دن گزرا یہ ہفتہ گزرا یہ مہینہ گزرا یہ سال گزرا یہ کوئی ہفتہ کوئی مہینہ کوئی سال ہی نہیں بلکہ یہ ہماری زندگی کے ایک حصے کو ختم کر کے یہ سب گزر رہا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ یہ گھڑی کی ٹک ٹک دراصل ہماری زندگی کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے ہماری زندگی کو ختم کر رہی ہے یہ دن اور رات کی گردش ہمیں بہت تیزی سے اپنے انجام کی طرف لیے جا رہی ہے اور ہم ہیں کہ اسے محسوس ہی نہیں کرتے ہم ہیں کہ اس کا ادراک ہی نہیں کرتے آپ ذرا دیکھئے تو سہی کہ ہر دن سورج نکلتا ہے جب وہ درمیان میں پہنچتا ہے تو اس کی تپش بہت تیز ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں صرف اسی کی حکومت ہے لیکن شام ہوتے ہوتے وہ ڈوب جاتا ہے اور ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے ہر ترقی کو تنزلی ہے ہر چھوڑتی ہوئی چیز ایک نیک دن گر جائے گی ہر جوانی کا انجام بڑھاپا ہے ہر زندگی کا انجام موت ہے دنیا میں رہنے والی ہر چیز کا ٹھکانہ قبر ہے ہر رات وہ چاند نکل کر ہمیں کیا بتاتا ہے وہ چاند چھوٹا سا نکلتا ہے پھر وہ پورا ہوتا ہے پھر اس کی حکومت پورے آسمان پر ہوتی ہے لیکن پھر مہینے کے ختم ہوتے ہوتے وہ بھی فنا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ہماری نظروں سے اوجل ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تم بھی ایک دن فنا ہو جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے تمہارا نام و نشان اور تمہارا وجود باقی نہیں بچے گا وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اور بچنے والی باقی رہنے والی چیز تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کے علاوہ کسی کو بقا نہیں اے میرے بھائی اور میری بہن اس سال میں ہم نے بہت کچھ کھویا اور بہت کچھ پایا ہم نے جو کچھ پایا اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اللہ کا کرم ہے احسان ہے کہ ہم اس لائق نہ تھے لیکن اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا بہت کچھ سے ہمیں نوازا لیکن اگر ہم نے کچھ کھویا تو پھر ہم غور کریں کہ وہ اسباب کیا تھے وہ چیزیں کیا تھیں جن کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی جن کی وجہ سے ہم آفتوں کے شکار ہوئے اور جب ہم ان کے اسباب میں ان کی وجہات میں غور کریں گے تو پھر یوں ہم کامیابی کے زینے پر پہلا قدم رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس نئے سال کا استقبال ایک نئی امید سے کریں آئیں ہم سب سے پہلے ناومیدی کو مایوسی کو بدفالی کو برے گمان کو ہر چیز کو کسی پوٹلی میں بند کر کے بہت دور پھینک دیں اور ہم اپنے دماغ میں نیک فالی اچھا گمان اچھا خیال امید اور اچھا ارادہ جمع کریں ہم یہ سوچیں کہ یہ جو سال آ رہا ہے ہم اس کے اندر فلا فلا کام انجام دیں گے ہم وہ چیزیں جو اس سال حاصل نہ کر سکے اسے اس سال میں اس آنے والے سال میں ہم پانے کی کوشش کریں گے اور اس کے لئے ہم ایک پلان اور منصوبہ تیار کریں اس کی جو اسباب ہو سکتے ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ دنیا اسباب کے ساتھ قائم کی ہے کہ اس دنیا میں بغیر ستون کے بغیر پیلر کے چھت نہیں کھڑی کی جا سکتی اس دنیا میں ہر چیز سبب کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے بندھی ہوئی ہے ہم کامیابی کے اسباب پر غور کریں انہیں اختیار کریں انہیں ہم استعمال میں لائیں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے دماغ سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم اپنے ذہن سے مایوسی کو نکال دیں ہم اپنے ذہن سے ناومیدی کو نکال دیں ہم اپنے ذہن سے تھکن کے احساس کو ختم کر دیں اور ہم ایک نئی تازگی کے ساتھ ایک نئے جوش کے ساتھ ایک نئے امنگ کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں اور جب ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھیں گے جب ہم نیک فالی لیں گے جب ہم اللہ سے اچھی امید رکھیں گے تو پھر ہمارے ساتھ اللہ رب العزت بھی اچھا معاملہ کرے گا کیونکہ وہ تو کہتا ہے اَنَعِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِ فَلْيَضُ النَّبِي مَعِشَ کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں بندہ مجھ سے جیسا گمان کرے گا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا سوائیں ہم اللہ رب العزت کے ساتھ اچھی امید رکھیں تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں